موسیقی 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 اور اس گائیڈنس کے لیے بھی ہے بشرا بلال جو کہ موسیق پڑھاتی بھی ہے او ایسٹیز گاتی ہے موسیق سے منسلک ہیں اور بہت ماشترز تین تین ماشترین انہوں نے ماشترز بھی کیا ہے ایکنومکس ان پولیٹیکل سائنس ٹائپ سبجیکٹس میں شاہ زیب بھی ہے کلاسیکل سنگر ہے اور یہ موسیق اکیڈمی چلا رہے ہیں زیب موسیق اکیڈمی شاہ زیب سے زیب موسیق میں نے کوئی آپ کی بیگم کا نام تو نہیں زیب میرے اپنا نام ہے تو شاہ زیب ہی کہہ دیتے ہیں موسیق اکیڈمی نہیں زیب کیا میں نے زیب آپ کو زیب دیتا ہے یہ آپ کو زیب دیتا ہے تو آمہ تینکیو سو مچ شو پی آنے کا بشرا سٹارٹنگ سو مچ لیڈیز فرس ہوتا ہے آپ پتائیں اور ہم لوگوں کو پتا رہے ہیں پیرنٹس کو آج ایڈریس کر رہے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو شدید موسیق کا شوقر وہ چاہتے ہیں میں بڑے ہو کے سنگر موسیشن بنوں گا تو کیا ایڈوائز ہے اپنا میسیج کنوے کر سکتوں خاص طور سے ان بچوں کے لیے جو موسیق میں بہت زیادہ انٹریس لیتے ہیں آپ بچوں کو ضرور سپورٹ کریں لیکن آپ کو you have to encourage your children کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا ایزا پیشن موسیق کو لے کے چلیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ if they are interested in music تو ان کا فوکس جو ہے وہ تعلیم سے ہٹ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ music کے شوق کو جو ہے کنٹینو کرنا چاہیے تو اگر وہ دونوں چیزیں سایملٹینیس لی جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو کرنا چاہیے اور پیرنس کو یہ انکریج کرنا چاہیے بچوں کو کہ ایزا پیشن جو ہے موسیق کو لے کے چلیں لیکن تعلیم جو ہے ساتھ ساتھ ان کو پڑھائی بھی کرنی ہے کیونکہ دیفینیٹلی اگر وہ کسی بھی پروفیشن کو چوز کرتے ہیں اور موسیق کو ازا پیشن رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دیکن دو بودھا تینس ایم تائم تو ضرور انکریج کریں بچوں کو بچوں کو کانفیدنس انہینس کریں اور یقیناً اگر محنت بچے کریں گے تو کامیابی ضرور انکے ہوگیا ہے ینگسٹس جو ہوتے ہیں بڑے آپ کی ٹاپ کے دو تین سنگرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑا ایڈیلائز کرتے ہیں بڑے بڑے گھر ہے گاڑیاں اور واقعی کروڑوں ملتے ہیں تو ہم کریں گے ہمیں بھی یہ ملے گا اصلیت اس سے کتنی ڈیفرنٹ ہے دیکھیں اصلیت جو ہے وہ یہ کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی جتنے بڑے نام ہیں دیکھیں ان کے پیچھے کتنی سٹرگل ہیں ان کی کتنی انہوں نے محنت کیے کتنی جدو جہد کیے اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ابھی جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ڈریم کی دنیا میں ہی رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب صبح اٹھیں گے ریٹ کارپٹ بچھا ہوگا اور مرسیڈیز سے ہم نکلیں گے اور باہر جائیں گے ایسا نہیں ہے مطلب آپ جو کام آپ از اپیشن رکھتے ہیں تو اس کو آپ کو سیکھنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی جستجو کرنی پڑے گی اس سے عشق کرنا پڑے گا کبھی 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 قسمت آپ پہ محرمان ہوتی ہے کہ ایک گانا ہوگا انجل گانا ہوگا مشہور ہو جائے گا اچانک جب چیز ہوتی ہے وہ ایک لڑکی ہے جو ایک نومل سی اپنی ویڈیو بنا رہی ہے جو کہ سب سٹوڈنٹس بناتے ہیں یہ میری کھا رہے ہیں میری فرینز ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے اب وہ اتنی اس سے فیمس ہوگی کہ اب اس نے اپنی محرم یوٹیوب ویڈیوز بھی اس کی بسریہ آنے شروع ہوگئے اس نے اس کے اور ورڈنز بنانے شروع کر دی یہ سیلیبیٹیز اس کو کوپی کر رہے ہیں میرا ورڈن بھی آپ جل دیکھیں گے لیکن کون سا لما آپ کی لائف بدل دے اور آپ ہٹ ہو جائیں پتہ نہیں چلتا میں انجل سے ایک ویڈیو ہے اور کتنی کتنی مشہور ہیں لوگوں کے پاس اپورچنیٹیز نہیں ہوتے پہلے اپورچنیٹیز کے لیے لوگ بہت زیادہ کہتے تھے کہ کسی چینل پہ ہمیں جانا ہے یا کوئی ہمیں اپورچنیٹی ملے تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ان لوگوں کے لیے جو سٹرگلرز ہیں اور جن کے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن پلیٹ فارمز نہیں ہیں ای تنک اندر اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنی سوشل میڈیا پہ ویڈیو اور بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں پھر چینلز ان کو خود اپروچ کرتے ہیں ان بچوں کے لیے جو شوق رکھتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارمز نہیں ملتے تو سوشل میڈیا اگر پوزیٹیویٹی کے ساتھ اگر کریں کسی کام کو تو اگر آپ کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے بکل اپنی پڑھائی چیزیں چھوڑ کے میوزک کی طرف لگ جائیں بہت زیادہ شدید کہ میں تو یہی کرنا ہے اور ان کیس ان کا کام نہ چلے مطلب اس میں ان کو کیا مشکلات پر پیش ہیں جو بھی شوقین ہے میوزک کا جو چاہتا ہے کہ میں سنگر بنو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ سنگر بن بھی سکتا ہے نہیں بن سکتا ہے اس کے لئے یہ کہ وہ ٹیلنٹیڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ بیسکلی گوڑ گفٹڈ ہوتا ہے مطلب آپ اگر سیکھیں گے کسی سے تو استاد جو ہے وہ آپ کو پولیش کر سکتا ہے وہ آپ کو وائس نہیں دے سکتا یہ تو خدا کی طرف سے آپ کو ملتا ہے تو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ایک ہماری دوست ہے اللہ اتنا شوق ہے گانے کا اور مصیبت آ جاتی ہے دبائی میں کہ جب ہی وہ بلاتی ہیں اور اس کے بعد کھانے مانے گپ شپ کے بعد مائک آن ہو جاتا ہے وہ اتنی تکلیف دے آواز میں گانا کہتی ہے ٹورچر 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 اچھا سب خوش ہو رہے ہیں میں نے اس کو ایک بار کامین کہیں بہت برے گانے ہیں بہت برا گاہ رہے ہو ایسی بزاگ میں اس نے بھی ٹال دی بات کے لیکن بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کی تکلیف دے آواز بری آواز ہوتی لیکن وہ گاہ رہے ہوتے ہیں آپ کو پرینٹ ہوتے ہیں آپ کتنی کٹ لگاؤ وہ سننا پڑتا ہے ہیرے کو تراشا بھی اسی وقت جاتا ہے مطلب ہیرے کو تراشا سور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی جتنا بھی سیکھ لے سور نہیں آپ دے سکتے اگر آپ کے اندر سور ہیں تو جو استاد ہیں جو teachers وہ آپ کو ترین کر سکتے ہیں لیکن اگر سور ہی نہیں ہے اور آپ اس چیز کو accept ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر سور ہیں سب سے پہلے تو accept کریں کہ اگر آپ میں ٹیلینٹ نہیں ہے تو اس چیز پہ میں سمجھتے ہوں کہ برا نہیں ماننا چاہیے سمتائمس ایسا ہوتا ہے کہ جیلیسی فیکٹر اس لی ہمیں انکریج نہیں کیا جا رہا ہے لیکن وہ اس چیز کو لیکن اگر سور ہے تو دیفنیٹلی اگر وہ اس چیز پہ لرننگ کریں گے سیکھیں گے تو ضرور سیکھ سکتا ہے لیکن اگر سور نہیں ہے تو کوئی اور پیشن کی طرف جانا چاہیے اس میں میں یہ بھی کیس ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس سور نہیں ہے وہ اچھا نہیں گا سکتا آواز اچھی نہیں ہے تو وہ کمپوزر بن سکتا ہے وہ میوزک کو سیکھے بقاعدہ موسیشن بن سکتا ہے کمپوزر بن سکتا ہے اس ویلڈ میں آگے جا سکتا ہے اور اگر سور ہے اس کو لگتا ہے اب اس کے بعد سٹیپ پورورڈ کیا ہے کیسے لوگوں تک آواز پہنچائے جائیں دیکھیں میرے استاد مجھے اگزمپل دیتے تھے کہ ٹیلنٹ کی جو ہے مثال ایک بکٹ بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس میں آپ فوٹبول کو جتنا نیچے پوش کریں گے نہ وہ اتنا اوپر آتا ہے سمجھنی بات تو ٹیلنٹ جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں اور میند جو ہے انسان کی کبھی باتیں پریکٹیکلی پتائیں کیا کرنا ہے میں گانا بنام ویڈیو بنام و اپلوڈ کروں مجھے وہ جواب چاہیے ابھی تو دیکھیں سوشل میڈیا ہی ہے جیسے کہ یوٹیوب پہ چینل اپنا بنا لیں اور وہ بھی اس میں ضرور نہیں کہ آپ کے دم سے کوئی ملینز میں سبسکرائبر سا جائیں گے محنت کرنی باتی ہے اس کے لئے ٹائم لگانا ہے اور سبسکرپشن کے لئے بھی نہیں ایسی چیز ڈالیں کہ لوگ شیئر کریں آپ کوئی ایسا گانا ایسا کوئی پیس اپنا پیڈیوز کریں کہ لوگ ہیں اس لڑکے کی آواز سنی ہے اس کو دیکھا ہے اگر ٹیلنٹ ہوگا تو کلک کرے گا لوگوں کو بلکل سائی کرے گا بلکل سائی کرے گا بلکل بھی نہیں کرے گا پہلے تو وہ لوگ تھے وہ بچارے زائے ہو جاتے تھے ان کو جاوبز میں لگ گئے شادی ہوگئی بچے ہوگئے اور بیٹھ کے کاش میں گانے گالیتا ایک وہ پر ایک تڑپ اور ایک آس رہ جاتی ہیں بلکل اپنٹ جو ٹیلنٹ ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچائیں اور بلکل اس چیز کو کریں ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بہت زیادہ ہمیں تکلیف رہ جاتی ہے کہ ہم کر سکتے تھے اور ہم نے کیا نہیں اپنا پلیٹ فرم خود بنائیں ایک اور بڑی پریکٹیکل بات بلکل ریال اس میں بات کریں گے بچے آگا چلو سنگر بن جائے گا کمائے گا کیا آپشنز ہیں اپنا بوجھ اٹھا سکتا ہے فیملی کو دیکھ سکتا ہے بلکل اٹھا سکتا ہے پیسہ کہاں سے ملتا ہے سنگرز کو پیسہ تو ویسے تو شاہ سے ملتا ہے جو کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہو رہے کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ مسائل ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میوزک کو اگر صحیح سے سیکھیں گے تو آپ اداروں میں جا کے اس کو پڑا بھی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو اچھا ارنڈ سکتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے میرے بچپر میں تو اتنی کام ہوتی تھی کہ سارے ٹیچرز ایک طرح ملتا ہے ملتا ہے ایسا اب بلکل بھی نہیں ہے ایسا ایسے ادارے ہیں جو بہت زیادہ ملتا ہے 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 تو جانگل ذہا ملتا ہے نیست Paul افر他們 ان اسے ہیں ان اسے ہیں بھی دیکھنٹلی اچھی ہوگی پلس یہ کہ وہ online teaching online اچھا میں فگر میں بات کریں گا کہ یہ جو segment ہے ہمارا یہ career related ہے ہمیں بڑی exact information 5 figure salary اگر مجھے ایک لام بھگر دے دیشی اس کے درمیان but i need a number between 50 till lakhs تک بھی لوگ وہ کماتے ہیں 54 زادس سالے کے 1.5 lakh exactly بالکل and if you are doing your own itara to english teacher کو نہیں مل رہے تھے پیسے لیکن i am just talking کے لیے ہیں ٹھیک جو ہائے مجھے ہیں کہ Sir کہ اس کا شارہ اور منزلہ درست ساکتا ہوتا ہے بچوں کا دار ہے کہ اس کا قطعہ دڑ کر رہے ہیں اس کے لئے ستودنس کو پیٹ فارمز بھی دے رہے ہیں جیسے کہ حبیب یونیورسٹی ہے میں وہاں پڑھاتا ہوں ان سے منصالی کھوں ار ساکونسل ہے تو تعلیم اور امان پڑھا رہی ہے اور دپلومہ دے رہے ہیں دیپلومہ دے رہے ہیں تین سال کا جو ہے وہ دپلومہ ہے اگر اس پہ ہم بچوں کو جانے دیں کرنے دیں پڑھنے دیں ان کو آگے کیا ان کی اپرچنیٹیز اور یہ کتنا اس پہ کاؤسٹ آ جاتی اس کورس میں آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ تو اس نے بہت آسانی کیا بھی اسٹوڈنٹس کے لئے یعنی کہ ہر کوئی اس کو سیکھ سکتا ہے آسانی سے 3,000 فیز سے آپ سوچیں تین آزار سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں اور پہنچ سال اور لیکن تین سال اور اگزام ہوگا جی اگزام میں کیا آتا ہے اگزام میں وہ ہوتا ہے جو اس کو سکھایا جاتا ہے بقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے انہوں نے تین سال کا جس میں ویسٹرن تھیوری اور پیکٹیکل یہ سب کچھ اس میں سکھایا جاتا ہے پھر وہ ہی اگزام ہوتا ہے اس کا اس میں جو پاس ہوتا ہے وہ پھر اگلے لیویل میں چلا جاتا ہے بقاعدہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے انہوں نے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہرٹس کامسل بیری نائیس اچھا اب جب پڑھ لیا آپ نے اب آگے کیا جوب اپرچنیٹیز ہیں آپ کے لیے جوب اپرچنیٹیز یہ ہیں کہ آپ اچھے کمپوزر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے میوزک کمپوزر بن سکتے ہیں آپ اور آپ نے جو سیکھا ماں سے آپ کو آگے بھی سکھا سکتے ہیں آگے سکھا سکتے ہیں میوزک کو آگے بڑھا سکتے ہیں جیسے کیداروں سے منسلک ہو سکتے ہیں اچھا بشرا او ایسٹی گانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے میسے جایا تھا بھی او ایسٹی گانے کے لیے ایک تو آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اپنی آواز میں اپلائے کسے کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ ہے جہاں آپ لائے کرو کہ میں او ایسٹی کے لیے گانے کے لیے او ایسٹی والے آپ کو پوشتوں کرتے ہیں اچھا میں اپنا ایکسپیرینز بتاؤں کہ میں نے پی ٹی وی سے جب اسٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد ڈراماز کے لیے میں نے اوڈیشن دیا تھا اپنا تو پہلی بار تو میں نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے تو بس میں نے ایک تھان لی کہ مجھے بہت محنت کرنی ہوں اواز کو اواز کو او ایسٹی پلیبیک آرٹسٹ یہ میرا شوق تھا اس کا بھی اوڈیشن ہوتا ہے تو اس کا of course اس کا آپ پلائے کیسے کرتے ہیں اس طرح کیا آپ کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو سنتے ہیں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ ان سے کیسے لیں گے کیا آپ نے ان کو ریچ کیسے کیا کونچی کیسے کیا ایچیلی میری ایک آپ شاید جانتی ہوں گی نائلا انساری میری پھپو ہیں ڈراما رائٹر ہیں جی تو انہوں نے ان کے ریفرنس سے اے اگر میری پھپو نہ ہو نائلا تو میں کیا کروں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بشرا ایک ڈراما ویسٹی ہے تو اس میں جا کے تم auditions دو تو انہوں نے وہ راستہ دکھایا لیکن جب میں نے وہاں پہ کیا پہلی دفعہ انہوں نے جب مجھے کہا احسان علی تاج سر ایک بہت بڑا نام ہے ہماری پلیبیک انڈسٹری کا انہوں نے مجھے کہا ابھی تمہیں بہت میند کی ضرورت ہے پھر جب میں نے دوبارہ ریکارڈ کیا تو میری آواز اپروو ہو گئی اور وہ میں لے بہت خوشی کی بات تھی اور پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک موٹیویشن مل گئی چلیں میں چاہوں گے سنائے جو اس کے بعد میں ہوں اور میری ویرانیاں ہے گزرے میرے کل کی نشانیاں ہے چاہا جو میں نے ہوا نہ کبھی اپنے ہی ہاتھوں جلائی ہے آپ اپنی زندگی آدھیوں میں جیسے ہوں دیئے ہم ایسے جیئے تنہا آدھیوں میں جیسے ہوں دیئے ہم ایسے جیئے تنہا جیون تیرے سنگ بیتے تھی آرزو لیکن تم نے نا جانا کبھی نا سمجھا کویا میرا یقین اور سوچوں میں یوں ہی میں جلتا رہا آدھیوں میں جیسے ہوں دیئے ہم ایسے جیئے تنہا آدھیوں میں جیسے ہوں دیئے ہم ایسے جیئے تنہا اشرا جی آپ سے مجھے امید نہیں تھا میں سچی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اتنا اچھا گئے ہیں ماند سے آپ کو دیکھ کے مدلہ مرشاللہ نہیں پتا چلتا سنگرز کا اکثر پتا نہیں چلتا ان کو دیکھی کہ اتنا پیارا گا سکتے اور کوئی بہت ہی مجھکل انسان ہے جس نے آدھیشن کے لیے یہ گانا رکھا ہے اور میں یہاں یعنی مجھے تو ایسے ملے فرس رویس ٹھیک ہے اچھا اماؤٹ تو مجھے ایسے چیاد دی ہے 8 سال پہلے کی بات ہے تو کمی ہوگی پھر بھی لیکن وہ ایک موٹیویشن تھی ایسے شیئر کرنے کے پہلا چیک کتنے کا میں خالب ہے 20 پلس کا تو تھا بہت بہت مبارک اور وہ بھی 8 سال پہلے کیا بات ہے پہلا چیک ہوتا ہے اس پہ آپ کو ہے رو تو دی نی نی نیت سوکے رہنے دیں بہت 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 ہوتا ہے موسیقی جی آر آل رجے اے ماں جی آر آل رجے گرج گرج آئے بادروہ گرج گرج آئے گرج آئے بادروہ بیجلی چمکے اے ماں جی آر آل رجے موسیقی 2 ٹھا تک therapists 2 ٹھے دیا وہ مجھے سامنی ہے ر مرε تقریف ہم گاتے ہم تو پیٹر کرتے ہیں سینے سے ہمارا جو گوالیر گرانے کا جو ٹریڈیشن ہے اس کا میں سٹوڈنٹ ہو گوالیر گرانے کا سٹوڈنٹ ہو تو اس میں یہ کہ ہمارا ہی کہ سینے سے گانا یعنی کہ کھول کے آواز لگانے کہ پتہ چلے کہ کوئی گا آرہا ہے اچھا اور دوسرا یہ کہ سوال بھی ہا رہا تھا کہ جو سنگر بنتے ہیں وہ تو ایسے ہی بن جائیں جن سے ہم نے سنے انٹریوز تو کہتے ہیں ہم نے سیکھا نہیں ہے یہ نا ہمیشہ انٹریو میں کہتے ہیں اس سے ایک پرسپشن ہے کہ کیوں جائیں سیکھا نہیں ہے اور سیکھنے سے بہت ساری چیزیں آپ کی امپروف ہوتی ہیں بہت ساری ایسی باری کام آپ کریں ضروری نہیں سنگنگ ہو انجنیرنگ ہو کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں دنیا کا اس میں سیکھنا تو ضروری ہے اور یہ جو کورس ہے تین سال کا اس کو کرنے سے اچھی آواز والوں کو اور چھوک والوں کو کیا فائدہ پہنچے گا دیکھیں ان کو یہی فائدہ ہے کہ مطلب ایک تو ان کو میوزک آ جائے گا جو بھی اس کورس میں ہے وہ سیکھ جائیں گے اس کے بعد ان کا اپنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے آگے لے اور ایک بہت زبردست ہے اور ایک اور چیز یادرکی آج کل کے زمانے میں آپ کو سکسیسفل ہونا ہے تو آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے آپ کو تلوکات بنانے ہوتی ہے آپ کو لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو اپنی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ نظر آئیں گے یا آپ کی یونیورسٹی میں 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 شور یونیورسٹی والے پروفیشنلز کو بھی بلائیں گے جی اور کتنا اچھا ہوگا یہ سب پڑھائی کا حصہ ہے یہی کانٹیکٹس یہی سٹوڈنٹس یہی کولیگز یہی کلاس فیلوز آپ کو آگے کام آئیں گے زندگی بر اسی سے کانفیڈنس بھی آتا ہے کل کو آپ کسی جگہ پلائے کر رہے ہیں کچھ اے تو تم تو میرے کلاس فیلو ہوتے تھے ہم آتی ہیں باتیں یہ پورا پروسیجر کنیکٹڈ ہے باتیں بھی ایک ایک اور آپ کو چاہوں گی اچھا میں میرے دل کتار امیدی آسان نازی آسان کا بھی بہت اچھا گیا دوستی سنا دے دوستی دوستی ہم دوستی ہم دوستی سونگ کر رہے نازی آسان سب سے مہنگی ہے چلتی رہتی ہے رکتی نہیں دوستی تیری میری ایسی دوستی ہم دیرے لیے میرے لیے سب کے لیے دوستی ہم دوستی ایسی دوستی جب ہم دم ملے سب کچھ ملے کرنا نہیں پھر تم شکوے گی لے اوہ 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 کچھ لے کے جاتی ہے کچھ دے کے جاتی ہے ہمیشہ دوستی دوستی تیری میری ایسی دوستی ہاں تیرے لیے میرے لیے سب کے لیے دوستی اوہ ہر جگہ ایسی دوستی دوستی سب کے لیے گھر آئیں گے ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا ہے لیکن میرے لئے آپ کے لئے کبھی کبھی کیوں نہیں کیوں نہیں توڑی کلاسز کرتے ہیں میں بھی تھوڑا سا کرتا ہے اس میں بات شو پہ کچھ تو مطلب کام آئے گا ہی نا جازے آپ سے بھی سننا چاہیں گے جاتے جاتے اور میں جازت بھی آپ سے ہاں لوں گی کل انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا ساتھ میں شازیب اچھا سا کوئی سنگر سونگ اچھا سا گیت ای میجر تیسر سن تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا ہو تیرے عشق نچایا کر کے تھائیا تھائیا چھتیاں وی وی تبیبا نہیں تا میں مر گیا چھتی بونی وی تبیبا نہیں تا میں مر گیا تیرے عشق نچایا ہو تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا کر کے تھائیا تھائیا چھتیاں وی وی تبیبا نہیں تا میں مر گیا چھتی بونی وی تبیبا نہیں تا میں مر گیا